آیت نمبر سو چوتہ سو پہلے سو پہلے بنشتہ آیات کے اندر اللہ دبارت و تعالیٰ میں قانون مجات پیان فرمایا تھا جو کہ اتطاق اندر اس بات سے کہ اس کو اختیار کرنے والے خواہ یہود ہیں خواہ عیسائی ہیں خواہ عیمان ہیں جب تک وہ اس قانون مجات کے مطابق نہیں چلے گے اس وقت تک محض اس بنیاد پر کہ ہم یہودی ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے یا ہم نصارہ ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے یا ہم مسلمان ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اس قردوں سے زیادہ اصل چیز جو ہے وہ قانون جو اللہ نے آیات میں دیا اور واقع قانون کیا تھا نمبر ایک اللہ دبارت و تعالیٰ کی تابع داری نمبر دو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صندق کے مطابق جب تک ان دو چیزوں کے مطابق ہم نہیں چلے گے ہم کوئی بھی ہے ہم نجات نہیں پان سکتے تو گنشتہ آیات میں اس بات کی وضاحت تھی پھر اس میں ضمنت یہ بات بھی آئی تھی کہ یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ جنتی ہم ہے جبکہ نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ جنتی ہم ہے تو آج کی جو پہلی آیت ہے انہیں کی اس دعویٰ پر بطور اقرابہ کہلیں بطور تردید کہلیں کہ وہ تو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جنتی ہیں اور کام تمہارے کیا ہے کہ تُو لوگوں کو اللہ کے گھروں سے رکھتے ہو اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد سے لوگوں کو تُو منع کرتے ہو تو جو جنتی کا مدعی ہے کیا ہم اس کے اس عسم کے معاملات ہوتے ہیں تو گویا خواب و یہود ہیں خواب و نصارہ ہیں دونوں بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے ایک رد ہے اور اسی طرح زمناً کشوکین جو تھے اُن پر بیادات ہے اس کے اندر یہ تو آپ سمجھ لیں کہ بلخصوص وہ لوگ جو دشمنانی اسلام ہے اُن کا اس پیدات فرمایا البتہ ذمہ وہ تمام چیزیں اس پر شامل ہیں جو کسی بھی اعتبار سے مسجد پر اللہ کی یاد سے اور ذکر سے رکاوٹ ڈالنے والی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اس وحید کے اندر آتی ہیں اب اِن آیات کا شامل بذول کیا ہے تو اس کے بارے میں علمہ نے لکھا ہے کہ یہ آیات نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی اور مختلف آیات کا یہ ہے کہ جب یہود نے حضرت یحید السلام کو شہید کر دیا تو روم کی جو نصارہ تھے انہوں نے مخت نصر جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ مل کر تو یہ رشنر پہ حملہ کر دیا اس کا بدلالہ لینے کے لئے اور بڑا سخت حملہ کیا اب مخت نصر کے حملے کے بارے میں مختلف روایات ہیں ایک دو بڑا حملہ کے جس کا ذکر قرآن مسئلہ بلیسرائیل کے اندر بھی آتا ہے جس کے اللہ حرمات ہے کہ آپ نے بڑے سخت جگڑالوں لوگ ہمارے اتنا داخل کیے جو تمہیں گھروں میں داخل ہو کر ہوا رہے تھے اس سے لوگ مخت نصر قرآن ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مخت نصر دوسرا ہو کیوں کہ یہ اس وقت کی بات ہے تقریباً آپ سمجھ لیں گے سنتر ایسری کی اور یہ رومن پیٹس نمی باقسیہ تھا کہ جس نے یہود کے ساتھ ساتھ باقس کر کے تو بیتر کو قدس پر حملہ کیا اور اس کی بنیان پر دوران کے رسخے بھی جلائے گئے یہ اوشہ رمکیٹ سے ایٹ بجائی گئے اس کے دیوانوں کو منحدت کیا گیا بہت سارے یہودی تھے وہ نے کیا بھی کیا گیا تو گویا یہ آیات کا اسے مندر ہو ہے کہ نصارہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اس طریقے پر اس اقناب سے اسلام اور اس کی یعنی اللہ کے لکھر تھا اس کی تخریب پر معاملہ کیا وہاں پر اس کی تبائی کے دیوانات بنے ہو تو نہاں اگر تمہارا یہ دعوی ہے کہ ہم جنتی ہیں یا تمہارا یہ دعوی ہے کہ ہم بہترین نیمے حق پر ہیں تو پھر یہ کیا تم نے سروب اختیار کیا تو گویا اس نے نصارہ کے دعوی کی تقدیر کا اسی طرح زبنہ یہود کی اوپر بھی اس قرآن آتا ہے وہ اس طرح کہ جب تحمیل قبلہ قبلہ کی تبدیلی کا حقم آیا تو اس وقت یہود نے بھی بہت ساز خاص کی بڑے اعتراضات کیے اور جو کمزور مسلمان تھے وہ نے پرکلانے کی بڑی کوشش کی کہ اگر ان کی کوششی کامیاب ہو جاتی تو یقینا مسلمان دینے حد سے ہٹ جاتے مساجد سے دور ہو جاتے تو گویا یہود نے مساجد کی خرابی کی پوری کوشش کی تو زبنہ کے ہوا پر یہود کو بھی اسی طرح خطاب ہے کہ تم ذرک بھی تحلیل قبلہ کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراضات کر کہ لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہو مساجد کو دکھ خانے کرنا چاہتے ہو کسی طرح مشرقینِ عرب یا افسر چھے ہجری میں وہ دیویہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کو روک دیا گیا تھا اور انہیں عمرہ آتانے کر پہ دیا گیا تو وہ بھی اس کی ذکر کی اندر جس کے ذکر میں شامل ہوں تو اسی لئے انہیں یہاں پر تخصیص یا تعیید بھی فرمائی کہ یہاں اس کی ذمہ دار نصارہ ہے یہود ہے یا مشرقین بلکہ اللہ فرمانے وہ منت اور کون ہے منت لفظ منت عموم کے لئے آتا ہے اور اس میں شامل ہے ہر مفر کہ جو مسجد کی پربادی اور اس کی آبادی کا نسان پہنچانے والا ہے وَمَدْ عَضَلَهُ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے مِمْمَدْعَ جو روکے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو ایوز کرا فی حسمو کہ اس میں اللہ کا نام کا ذکر کیا ہے یعنی مسجدوں میں اللہ کوئی نام لینے سے روکنے والا اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے وَسَعَافِ خَرَابِهَا اور پھر اس کو فیرام کرنے کی پوری کوشش بھی کریں زیرہ یحنج سے قرآن کو فاری ہے کوئی مومن تو ایک تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے گھر سے کسی کو روکیں یا پھر اللہ کے گھر کو فیرام کرنے کا باعث بدیں ہر پتہ زندگی چند ایسی چیزیں کہ جو مثال کے طور پر جیسے کچھ لوگوں نے نماز پڑھ رہے ہیں اس دوران کوئی ذکر تلاوت کر رہے ہیں تو باہت اور کنشی ہواں سے تلاوت شروع کر دیں آپ وہ بھی اس کی ذکر پہ آ جائیں کہ آپ کی اونچی تلاوت کی وجہ سے جو باقی لوگوں کو تنگ ہو رہے ہیں تو نہاں آپ آپ کے اس وحیم کے اندر آسکتے ہیں اس لئے فقہان نے منا فرمایا کہ جب مسجد میں چند افراد موجود ہیں ذکر تلاوت میں مصروف ہیں تو وہاں پر کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو ان کی یہ اتشار کا باعث کر دیں یا ان کی توجہ کو ہنانے کا باعث کر دیں کسی طرح پاس حضرات میں مسجد میں آ کر اونچی آواز سے سلام بھی کرتے ہیں حالانکہ کچھ نماز میں ہے کوئی ذکر میں ہے کوئی تلاوت میں ہے تو باہت اونچی آواز سے سلام دیتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس سلام کے بارے میں ذاتہ کیا ہے کہ جس کو سلام دیا جا رہا ہے اگر اس میں اس سلام کے جواب دینے میں حرد آئے تو اس صورت میں سلام کرنا بھی جائز نہیں ہوتا اور یہ حضر 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 موجود ہے کہ لوگ اپنے انفرادی عبادات کے اندر لگے ہوئے ہیں لوگ اپنے انفرادی معاملات میں لگے ہوئے اور جہاں پر اعتاد کی آجروں کے توجہ کو بالکل متشہ کر دیں وہ تمام کے تمام چیزیں اس کے عظیم میں داخل ہیں اولانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں ما کہانا لو ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا اید خلوہا کہ وہ داخل ہوتے مسجد میں اللہ خواہفی مگر خوف زدہ خیلی چاہیئے تو یہ تھا کہ جب مسجد میں آتے تو اس کی عظمت کے پیشے نظر کو گھبراتے وہ حیبت میں ہوتے اس کی عظمت اور جلال کو لے کر مسجد میں آتے یعنی جب آنے میں عظمت اور جلال کو پیشے نظر رکھنا ضروری تھا تو اس کی جادت کا حصے بھی جا سکتی ہے کہ وہ وہاں پر آ کر خرابی کریں لہم فی الدنیا خیفیت تو ایسو کے لیے دنیا میں کیا ہے رسوائی ہے ولہم فی الاخرہ اور ان کے لیاغت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے تو بڑا اس وقت تو نہیں ہے تو لہذا مساجد کے اگر اب اس کے آداب میں اس کے مسائل میں تمام چیزیں شامل ہیں کہ مساجد کو ان کے مقاسب کی تابع کر چلایا جائے کہ جہاں پر مسجد کی آبادی ہے مسجد کی چیزوں کے حفاظت ہے مسجد کی اشیاں کا تحافظ ہے اس کی ضروریات کی کفادت ہے وہ تمام چیزیں اس کے ذمہ میں داخل ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کی عظمت کو بڑی مزاق کے ساتھ بیان کر دیا کہ مساجد وہ اللہ کے جو کے گھر ہیں تو جو اللہ کے گھروں کو ویراد کرنا چاہے گا تو اس کے لیے رسوائی ہے اور آخرم میں دردالہ عذاب اور بڑا عذاب ہے وَلِتَاهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِقُ اللہ ہی کے لیے ہے مسجد کو مغرب یہ اس آیت کا مزید اندر جو کہ عجرت کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو سولہ سفرہ میں ہی تھے آپ نے بیت الوکدس کی طرف کو کر کے نماز پڑھ تو جو اہلِ ایمان بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت الوکدس کی طرف کو کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو بڑا دل میں ایک غب تھا قیفیت تھی کہ آپ تو بیت اللہ کی طرف کو کر کے نماز پڑھ دیتے ہیں تو اس پر تسلی کی تھی کہ دیکھو اصل کیا ہے اصل سمجھو کہ بضائق یہ بات مستشرکین اعتلاف بھی کرتے ہیں کہ مسلمان تو کامہ کی پوجہ کرتے ہیں نام کو دیتے ہیں اللہ کا اور وہ کرتے ہیں کامہ کی طرف تو اس میں یہ باز ذہن میں رکھے ہیں کہ عبادت کے اندر دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں عبادت کے اندر نمبر ایک یقصوی کہ آپ بالکلی یقصو ہو آپ کی توجہ میں اتشار نہ ہو اور نمبر دو اگر عبادت اجتماعیت کا شکل اختیار کرتی ہے تو اس عورت میں بھی یقصوی کا ہونا ضروری ہے اور وجب ہی ممکن ہے کہ جب آپ کسی ایک جہت کو مبایر کریں گے وہ جیس کا بھی ممکن ہے مجھر نہ ہم یاد مدر حبیث کرتے اب اگر ہم کسی کی بلے اس سمت کی مبتی نہ کریں اور اجازت دے کہ میں جس طرح دیت کرتے ہیں کوئی کر کے نماز پڑھ لو تو کیا ہوتا کوئی ادھر کو کریں گے پڑھے گا تو ادھر ادھر دیکھ انتشار اور افتراب کی کیفیت ہوگی اور اس کی منظمت جب سب ایک جہت کی طرح متوجہ ہوگے اس میں اتحاد اور انتفاق کی فضا بھی بنے گی اور اس سے عبادت کی ادھر حسن بھی پیدا ہوتا ہے تو مسلمانوں کا بیت اللہ کی طرح کوئی کر کے نماز پڑھنا یہ کوئی پتھروں کی یا خاص بیت اللہ جو ہے اس کی عبادت مقصود نہیں ہے بلکہ وہ جہت ہے جو اللہ انہیں متعید فرمائی کہ تم میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو جہت میں متعید کرنا پیدا اللہ تم اس کی طرح کو کر کے نماز پڑھ جیسے عالمی ارماء میں فرشدوں کو ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں ایک پول یہ بھی ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنے اور فرشدوں کے درمیان کر دیا تھا کہ بضایر تو فرشدوں کا سجدہ آدم کو تھا لیکن آدم بطور ایک جہت تھے اصل صرف اللہ کی ذات پہ ہی تھا تو یہاں پر بیت اللہ میں ایک جہت ہے ایک سیمت ہے کہ جس میں عبادت میں یقصوی قائم رہے اور اجتماعیت اور اتحاد کا مندر قائم رہے اور اس میں ظاہرہ مسلمانوں کی شعورت کبھی ہی ظہار ہے دوبارہ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات کسی جہت میں کسی سیمت کے اندر متعید یا کیت نہیں بلکہ تو جس طرف روح کروگے تو وہاں پہ جم اللہ کے چہرے تو پاؤگے اور جم اللہ کو موجہ پاؤگے اپنے سامنے ان اللہ محسن عبی بشک اللہ عصر کرنے والا اور جاننے والا ہے تو ان قیاءت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ پر ایک تو یہود و نصارہ کو فڑا سا تردیب کی ان کے نظریے کی اور ان کو بتایا کہ اسلام اصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اقتیمہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مقابے نظر تو اسلام کے شاعر میں سب سے بڑا شاعر وہ مسجد ہیں تو مساجد کی آبادی مساجد کا تو وہ اکرام جو اللہ ضروری ہے باقی وہاں نمات میں ایک چہر کو مطاعت کرنا تو اللہ کی ذات تو کسی چہر کی محتاج نہیں ہے کہ تم جس طرح بھی رد کرو کہ تم اللہ کو پاؤگے اللہ کو توجہ پاؤگے البتہ جو اللہ حکم دیا گے ایک جہت کا تو اس کی لیے تاکہ عبادت میں یقصوی پیدا ہو اور پاکے انتہاد اور امفاد اور عبادت کا حسن موجود رہے اللہ ہمیں عبادت موسیقی ہماری بھی رحمت اللہ علیہ وسلم ہماری بھی رحمت اللہ علیہ وسلم